بسم اللہ الرحمن الرحیم متفقن علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے البتہ جہاد اور نیت کی اہمیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے آواز دی جائے تو نکل پڑھو یہ حضرت متفق علیہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے لا حجرت بعد الفتح کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مدینہ کی طرف جو حجرت کی فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کی قیادت میں وہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کو اس بات کا موقع ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایک اسلامی معاشرہ ایک اسلامی سماج کی تشکیل کریں تو تمام مسلمانوں کے اوپر اس بات کو فرض کیا گیا کہ جہاں بھی ہوں وہاں سے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں یہ جو نئی ریاست بنی ہے اس کو تقریب پہنچائیں البتہ جو معذور تھے جن کے ساتھ کوئی عذر تھا تو وہ قابل مواخذہ نہیں تھے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا اسلام کا بول بالا ہو گیا کفر کا زور ٹوٹ گیا تو پھر حجرت مدینہ کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی لیکن عمومی طور سے حجرت اور اس کی فضیلت قیامت تک باقی ہے باقی رہے گی جب بھی کہیں ایسے حالات ہو جائیں کہ آدمی کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے اور اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو جہاں اس کے بس میں ہو اسے حجرت کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے البتہ اگر مجبوری کی حالت ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی استطاعت کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ ڈالتا ہے لا يکلف اللہ نفسن اللہ اصحاہ اللہ تعالیٰ استطاعت سے بڑھ کر کے کسی بھی چیز کا بوجھ کسی انسان پر نہیں ڈالتا ہے تو عمومی حجرت کی ضرورت جب بھی ہوگی تو حالات کے لحاظ سے اس کی فضیلت باقی رہے گی لیکن یہاں جس حجرت کا ذکر ہے وہ حجرت مدینہ ہے اور حجرت مدینہ کے جو فرضیت تھے وہ فتح مکہ کے ساتھ ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد حجرت کی فرضیت نہیں ہے وہ فرضیت ساقت ہو گئی لیکن جہاد اور نیت اس کی اہمیت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینا جہاد لسان سے بھی ہے جہاد مال سے بھی ہے جہاد جب شرائط پوری ہوتی ہے تو اسلحے سے بھی ہے تو جہاد تو اللہ کے دین کی تبلیغ کیلئے ہے دعوت کیلئے ہے اس کی اقامت کیلئے ہے مظلوموں کی مدد کیلئے ہے ظالموں کا زور توڑنے کیلئے ہے عدل اور قسط کے قیام کیلئے ہے تو یہ چیز باقی ہے قیامت تک باقی رہے گی اور نیتیں جہاد بھی ہونی چاہیے یہ جذبہ ہمیشہ رکھنا چاہیے ہجرت کی بھی نیت ہو کہ اگر حالات ہوں گے تو ہم ہجرت بھی کریں گے جہاد کا جو بھی مرحلہ ہوگا تو ہم اس کے لئے بھی تیار رہیں گے جس طرح سے بعض حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی نہ تو اللہ کے راستے میں غزوہ کرے نہ اس کے دل میں اس کی خواہش ہو تو یہ تو نفاق کی موت ہوگی ایک مومن کی اتمنہ اس کی عارض ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکے تو اس کا بھی عجر ملتا ہے نیت اگر آپ کے دل کے اندر ہے خواہش آپ کے دل کے اندر ہے تمنا آپ کے دل کے اندر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربانی دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں تو یہ تمنا یہ خواہش تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے وہ تیار ہے یہ عرضو اور یہ نیت ہونی چاہیے وَعِزَسْتُنْ فِرْتُمْ اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہو اس کے لئے بولایا جائے تو اس وقت تم نکل پڑو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ایمان کا تقاضہ ہے تو نیت کی اہمیت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں تمنا ہے قربانی کی اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی عجر دے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ